لو دوستو اسلام اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چلے امید ہے سب چھک تھاک ہوں گے خیرستے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ پاکے رحم کرم اور شکر کے ساتھ ہم بھی بلکل فٹ فارٹ ہیں اور اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو کافی دوستوں کا کہنا ہے کہ تیتر کی جو سارجوں کی خوراک ہوتی یا پٹھوں کی کون سی خوراک ہم شروع کریں کون سی خوراک چالوں کریں کیا کھلائیں کیا پھلائیں تو بہت ہی بگدست آپ کے ساتھ آج میں خوراک شیئر کر رہا ہوں بہت ہی انفارمنٹیو ویڈیو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا تب ہی بات آپ کو جو سو سمجھ میں آگئی آم روٹین کے مطابق دوست جو سو ڈال دیتے ہیں ڈال یا کے دو بادمیاں دیتے ہیں جس سے تیتر صحیح رہتے ہیں ہیلڈی رہتے ہیں بہرحال میں آج آپ کو اچھی خوراک مستی والی خوراک قرید والے تیتروں کو نہیں دینی جو تیتر قرید نہیں کر رہے پٹھے سال ریڈ کے جو چکری پہ نہیں لگنے ان کے لئے بہت ہی زبردست اور ہیلڈی خورا کے اصل میں آپ نے کرنا کیا ہے سبا کے ٹائم فی ایک تیتر کے لئے دو بادم میں بھیگو نہیں ہے دو بادم میں سبا کو بھیگو دیں اور آدھا پستہ بھیگو دیں اور چاروں مگز بھی اگر آپ بھیگو دیں تو صحیح نہ بھیگویں تو بھی آپ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے تو سبا کو بھیگو کے رکے دودھ کیا انتظام آپ نے کرنا ہوگا اگر کہ آپ کو دودھ بکری کا مل جائے تو ویل ان گوڈ اگر وہ نہیں ملتا ہے تو آپ پانی وغیرہ میں یا گائے کے یا بھیس کے دودھ میں بھی بھیگو سکتے ہیں بارا دودھ تو دودھ ہے بکری کے دودھ میں جو سو زیادہ ابیٹامنٹس ہوتی ہے زیادہ طاقت ہوتی ہے پھروں میں زیادہ چمک ہوتی ہے دودھ کوئی بھی ہو اگر انسانی پی یہ کھائے تو جسے میں سکن میں جو سو چمک پیدا ہو جاتی ہے جب آپ کے یہ بھیگ جائے شام کے ٹائم تقریباً خوراک بنانے سے آدھا گھنٹا پہلے آپ آپ نے ان چیزوں کو نکلنا ہے بادام پرستہ اور چاروں مگز کو تھوڑا خوش کرنا ہے اس کا چھلکا پہلے ہوتار دینا ہے پانی سے نکال دے شہرت چھلکا ہوتار دے پھر اس کو تھوڑا دیر خوش کریں خوش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بادام کوڑنی ہے ڈنڈے کوڑنی میں لے کے اس کو اچھے طریقے سے کھر کریں پھر اس میں آدھا پرستہ بھی ایڈ کریں اور چاروں مگز بھی اس میں ایڈ کریں اچھے طریقے سے اس کو رگڑا لگائیں تاکہ جو جو اس ہو یہ گل جائیں بلکل اب بارک ماوے کی طرح بن جائیں پھر آپ نے کیا کرنا جب اس کو کوٹنا ہے ڈنڈے کوڑنے کے ساتھ کوٹنا ہے تو وہ تھوڑی خوش کر جائے گی اس کو تھوڑا جا پانی کے دو چار چھٹے لگانے وطر کرنا ہے پانی نا کے پانی نہیں لگا نا آپ نے وہاں پر بھی دودھ کا جو حصہ استعمال کرنا ہے ایک چمر دودھ کی لے کے بیٹے یا جو آپ کے بس ہے تھوڑا جس کو پانی رگاتے جائیں گے جو وہ تو جو ایسا تھوڑی نرم رہے گے پھر آپ نے اس میں کنا ہے آپ کو ملتے ہیں بازار سے مل جاگے بھونے ہوئے چنے دس بیسوں پر کے لائن دو یا کے تین بھونے ہوئے چنے اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے کوٹنا ہے اچھے طریقے سے کوٹ کے کھرل کر کے اس میں ایک دو چھٹکی جو ایسا گندم کا براؤن کیا ہوا اٹھا جو کہ دوے پہ آپ نے براؤن کیا بھونہ وہ تھوڑا ایڈ کرنا پھر اس کو کننا ہے تاکہ پوری کھڑا جو تو مکس ہو جائے پورے طریقے سے ایک پیشنو ما بن جا گی پھر اس کو آپ نے ہاتھ سے بلنا ہے پورے کو مکس کر کے اس کو سائیڈ پہ رکے پیڑا بنا کے رکھے دس پدرہ میں تو اس کو تھوڑا جو دھاپ کے رکے تاکہ وہ جو اور بھی نرم ہو جائے اس کا پانی بغیرہ جو ہے دودھوالا آئل جو ہے وہ جذب ہو جائے گا تھوڑا خوشک ہو جائے تاکہ آپ کے گولیوں بننے کے قابل ہو جائے گا برکھوڑاک ڈالنے سے پہلے چند ہدایت یہ ہیں کہ پانی آپ نے صبح تقریب بننا ہے ڈال دینا ہے شام تک بڑھا رہے موسم میں آپ نے پانی اسی طریقے سے یوز کرنا ہے اگر موسم ٹھنڈ آئے تو پانی پھلا کے دس پندرہ میٹوں میں نکل دینا ہے اگر موسم گرم ہے تو بھل شام تک بڑھا رہے برکھوڑاک دینے سے پہلے پانی آپ نے اس کا کھالی کر دینا کھولی کو اچھا طریقے سے صاف کر دینا ہے تو اس کے گولیاں کتنی کیا بنیں گی چھ سات یا آٹھ گولیاں بننی ہیں ایک ایک گولی کر کے تیتر کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں خوشی سے کھا جائے کیونکہ دن میں آپ نے اس کو صرف پانی دیا ہے یا بطل بوٹی دیا یا کہ جو سبزہ اگرہ دیا تھا وہ لازمی دیا کرے تیتروں کو ڈیلی ٹو ڈیلی یا دوسرے تیسری دن کو دیا کریں باقی دن میں صرف پانی کا استعمال کرے ہیں صبح کو ہم نے کیا ڈالنا ہے تیتر کو شام کو ہم نے کیا ڈالنا ہے دوپیر کو کیا ڈالنا ہے چھوٹا جا پرینڈا ہے چھوٹا جا وجود ہے ایک بھیجسیا گائے تو نہیں ہے جس کو آپ روز ٹھوستے جائیں گے ٹھوستے جائیں گے ٹھوستے جائیں گے ٹھوستے جائیں گے تو وہ جو کوشتی کا پہلوان بنے اکھاڑے میں انہیں اُتار نہ نہیں چھوٹا جا پرینڈا ہے چھوٹا جا وجود ہے اس کو صرف حسبی ضرورت بس اپنی کو رکھ ڈالنا ہے دن میں سبزہ وغیرہ ایک ہے نہیں کہ تبا کوئی ہر میں کیا ڈالوں دوپیر کو کیا ڈالوں یہ ہم انسان کہتے ہیں جانور کہتے ہیں پرینڈوں کو ایک ٹائم کا جو کھانا آپ ڈالیں گے وہ اس کی صحت کے لئے بھی کف یہ بہتر ہے اس کے صحت بھی بنیں گے اس کی گروت بھی ہوں گی اور آپ کا شوک جو وہ اچھا کر اگر شام تک اس کا مادہ جو اسو جگہ پانی مگرہ پی پکے سبزہ وغیرہ جو آپ دیں گے اس کو سلاس بننا کے اسی سے جو اسو بالکل فٹو جگہ پھر آپ کو آپ نے چھ ساتھ گولے آٹھ گولے جو بنیں جتنی کے خوراب سے بن دی وہ ڈال کے آپ نے کھلا دی پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ اس کو چھوڑ دے ریش کرے اس کے بعد ڈال جو اپنی بھگوئی ہوگی صبح کو اس کو بھی نکال کے رکھ دینا ہے آپ نے کی تک بھر وغیرہ پہ یا کاغذ بے وہ جو جب اس کو ہوا وغیرہ لگے گی اس کو پہلے تو دھونا ہے پہ ہوا وغیرہ لگے گی وہ جو خوشک ہو جائے گی پھر ڈال جو آپ نے ڈالنی تھوڑی جی ڈالنی ہے ایسے ڈام جے پچیس تیس یا چالیس ڈالنی پچاس ڈالنی ایک ڈالنی جتنی آپ کا اگرتی سے زیادہ کھاتا ہے وہ آپ نے اس کی کولی میں رکھ دینا ہے صبح تک وہ کھا جائے گا جتنی کہ اس کو دو تینڈیم جو سو دال بھی زیادہ کھائے گا جب دل کھراکیں کھائے گا تو اس کا جو سو اندر ہو جائے گا اس کی زیادہ بھوک ویتائمین کی کمی کیلشن پروٹین کی کمی وہ پوری ہو جائے گی پھر وہ ڈال کو دو چاہر ڈھونگے بارے گا دل کم کھائے گا باگی اگر اب اس کو موسیقی